علم و حکمت کی میں کی فضاء الکرم علم و حکمت کی میں کی فضاء الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شہر روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم الکرم ہائی سکول داتا نگر بادامی باغ سے آج نائتھ کلاس کی فزیکس کا لیکچر نمبر ٹو ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو چپٹر نمبر ٹو کائنیمیٹکس سٹارٹ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو کائنیمیٹکس کی ڈیفنیشن بتائی تھی پھر اس کے بعد ریسٹ اور موشن میں ڈیفرنس بتایا تھا پھر آپ کو چند ایک میں نے ٹائپس آف موشن بتائی تھی آج ان کی ڈیٹیل سیکھنی ہے تو بیٹے جو ٹائپس آف موشن ہیں ٹوٹل تین ٹائپس ہیں جس میں پہلے نمبر پہ جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن کے آج ہم ڈیٹیل سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے ہم ٹرانسلیٹری موشن دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں بیٹے کہ ایک سیدھی لائن میں حرکت آسٹریٹ لائن موشن ویڈاؤٹ اینی روٹیشن کہ اگر کوئی بھی جسم ایک لائن کے گید حرکت کرتا ہے بغیر کسی روٹیشن کے تو بیٹے اس طرح کی جو موشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ ٹرانسلیٹری موشن کیا ہے موشن آف آ بوڈی بغیر گھومیں بغیر گھومیں کسی بھی جسم کی ایک لائن کے گید حرکت اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ایک کار یا پھر بس وہ بلکل ایک سیدھے ٹریک کے اوپر حکرت کرتی ہے جہاں پہ ٹریک گھومتا ہے روڈ گھومتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی لائن کے اندر جو ہے رہ کے وہ گھوم جاتی ہے تو بیٹا اس طرح کی موشن جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن اسی طرح کی ایک اور مثال اگر میں آپ کو دوں گا اکثر عام لوگ جولے میں بیٹھتے ہیں اس سرکولر جو جولہ ہوتا ہے اب وہ جو جولے میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایک سرکولر ٹریک میں بیٹھے ہوئے ایک سرکولر ٹریک میں گھوم رہے ہوتی ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگوں کی اس کے اندر مومنٹ ہے تو جو اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ان کی جو مومنٹ اسے ہم کہیں گے ٹرانسلیٹری موشن ایک ہوای جہاز ہے ایرو پلین وہ کیا کرتا ہے وہ بھی ایک لائن میں ایک سٹریٹ لائن میں ایک ہی ٹریک کے اوپر ایک سیدھے راستے کے اوپر حرکت کرتا ہے موشن کرتا ہے تو بیٹھا اس کی موشن بھی ٹرانسلیٹری موشن کی اگزیمپل ہے تو ٹرانسلیٹری موشن میں آپ نے ڈیفنیشن یاد کرنی ہے ایک دو اگزیمپلز یاد کر لینی ہے دوبارہ سے ٹرانسلیٹری موشن کیا ہے ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں موشن آف آ بوڈی الانگ آ لائن ویڈاوٹ اینی روٹیشن کہ کوئی بھی جسم اگر بغیر گھومیں بغیر گھومیں ایک سیدھی لائن میں حرکت کرتا ہے ایک لائن میں حرکت کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے اس کا نیم ہے روٹیٹری موشن روٹیٹ کرنا روٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اے کی جسم بلکل ایسے گھوم رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ اے کی پوائنٹ ہے اس کے گرد ہی ایسے گھومتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو دہ سپننگ موشن سپننگ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ایک میڈ پوائنٹ کے گرد اس طرح سے گھومنا اسے ہم کہتے ہیں موشن فور اگزمپل گھروں میں ہمارے سیلنگ فین لگے ہوتے ہیں وہ اگر ہم ان کو گھور سے دیکھیں تو وہ ایک جگہ پہ ان کی جو میڈ پوائنٹ اس کو فکس کر دیا جاتا ہے اور وہ جو پنکھیں ہیں اس کے وہ ایک میڈ پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں روٹیٹری موشن اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو ارت ہے جو زمین ہے وہ سورج کے گرد ایک سرکولر ٹریک کے اوپر گھوم رہی ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ سپن بھی کر رہی ہے مطلب اپنے ایکسز کے گرد بھی گھوم رہی ہے تو مطلب یہ ہوا سپننگ موشن اف ارث ایٹس ایکسز زمین کا اپنے ایکسز کے گرد گھومنا اسے ہم کہیں گے روٹیٹری موشن آگے میں ابھی سرکولر موشن بتاؤں گا جس میں زمین جو سورج کے گرد گھومتی ہے اسے وہ سرکولر موشن ہوتی ہے مطلب اپنے ہی ایکسز کے گرد گھومنا اسے ہم کہیں گے روٹیٹری موشن مطلب دا موشن آف ارث اباؤٹ ایٹ ایکسز یعنی کہ کسی بھی زمین کا اپنے ہی ایکسز کے گرد گھومنا اسے ہم کہیں گے روٹیٹری موشن پھر تھرڈ ٹائپ آپ کو بتائی تھی ڈیٹ اٹس مین پوزیشن کہ کسی بھی جسم کا ایک ہی نکتے سے آگے اور پیچھے کی جانب حرکت کرنا اسے کہتے ہیں وائبریٹری موشن تو بیٹا وائبریٹری موشن کی مثال سمپل پینڈولم کی ہے جیسے کل بھی لاس ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ وائبریٹری ایک پینڈولم جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ سے آگے اور پیچھے کی جانب موو کرتا ہے حرکت کرتا ہے اسی طرح سے ہم کیا کریں کہ کسی بھی ایک ڈھوری کو پتھر کے ساتھ بانھ کے اگر اس کا ایک سیرہ پکڑ جائے نیچے سے پتھر کو پیچھے کھینج کی اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک ہی پوزیشن سے آگے اور پیچھے کی جانب موو کرے گا تو یہ بیٹا چاندے کا ایکزیمپلز آپ نے یہ تین ٹائپس یاد کرنی ہے جن میں پہلے نمبر پہ ٹرانسلیٹری موشن پھر ہے روٹیٹری موشن اور پھر ہے وائبریٹری موشن اب یہ جو ٹرانسلیٹری موشن ہے اس کی مزید سب ٹائپس ہیں اب اس کی ٹائپس کیا ہیں پہلے نمبر پہ ہے لینئر موشن لینئر موشن لینئر کہتے ہیں خطیں مستقیم بلکل سیدھا راستہ تو اگر ابوڈی جو ہے وہ بلکل سٹریٹ لائن موشن کرے بلکل سیدھی حرکت کرے ایک ہی لائن میں سیدھی حرکت کر رہی ہے تو بیٹا اس طرح کی جو موشن ہوگی وہ لینئر موشن ہوگی سٹریٹ لائن موشن آف آبوڈی کہ کسی بھی جسم کی خطیں مستقیم میں حرکت سیدھی لائن میں حرکت اسے ہم کہیں گے وہ موشن ہے لینئر موشن خطیں مستقیم میں حرکت اب بیٹا اس کی مثال میں نے آپ کو جیسے کہ اس کی ٹوٹل ترانسلیٹری موشن میں دیں ایک ہوای جہاز ہے ایرو پلین ہے وہ بلکل ایک سٹریٹ لائن میں حرکت کرے گا بلکل سیدھا جائے گا وہ ادھر ادھر موڑ کے نہیں جائے گا بلکل سیدھا جائے گا تو بیٹا ریٹ موشن اس کے بعد آ جاتا ہے سرکلر موشن اب بیٹا سرکلر موشن کیا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں سرکلر موشن کہتے ہیں کہ اگر ایک جسم سرکلر ٹریک کے اوپر حرکت کر رہا ہو ایک ہی ٹریک ایک ہی راستے کے اوپر جو گھومنے والا راستہ ہے اس راستے کے اوپر حرکت کر رہا ہو اسے ہم کہیں گے سرکلر موشن اس کی مثال ایک مثال میں نے آپ کو زمین کی پیچھے بیان کر رہا تھا تو بیٹا جو زمین ہے وہ ایک خاص راستے پر سورج کے گید موو کرتی ہے حرکت کرتی ہے اس موشن کو کہتے ہیں سرکلر موشن تو بیٹا بڑا امپورٹن ڈیفرنس آتا ہے سرکلر اور روٹیٹری موشن سٹورنٹس ان دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں روٹیٹری اپنے ہی ایکسز کے گیرد موومنٹ سپیننگ موشن اسے کہتے ہیں روٹیٹری اور جو سرکلر موشن ہوتی ہے کسی بھی جسم کسی بھی ایک پوائنٹ کے گیرد حرکت ایک سرکلر راستے کے اوپر حرکت اسے ہم کہتے ہیں سرکلر موشن اب اس کی ایک اور مثال ایک جھولے کی مثال ہے اب جھولے میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ جھولا گھومنے والا ہے تو بیٹا اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایک ٹریک کی اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس موشن کو ہم کہتے ہیں سرکلر موشن اگر ہم جھولے کی بات کریں تو جھولا ایک ایکسز کے گرد سپن کر رہا ہے وہ روٹیٹری موشن ہوگی لیکن اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی موشن سرکولر موشن ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے لاس پہ رینڈم موشن اب رینڈم موشن کیا ہوتا ہے رینڈم کہتے ہیں ایر ریگولر موشن آف آبوڈی کہ کسی بھی جسم کی بے ترتیب انداز میں حرکت بے ترتیب انداز کیا ہو سکتا ہے کبھی اس پوائنٹ میں جا رہا ہے کبھی اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے کبھی سیدھا جا رہا ہے مثال دیتا ہوں یہ جتنے بھی ہشرات ہیں انسیکس ہیں ہمارے برڈز پرندے یہ جو اڑتے ہیں مختلف سیمز میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی لیفٹ سائیڈ کبھی رائٹ سائیڈ کبھی سٹریٹ کبھی بیک ورڈ اسے ہم کہتے ہیں رینڈم موشن کہ بے ترتیب انداز میں حرکت کر رہے ہیں کیڑے مکوڑے جو زمین کے پر چال پھر رہے ہوتے ہیں کبھی کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کبھی کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو یہ بیٹا ٹوٹل تین سب ٹائپس ہیں ٹرانسلیٹری موشن کی ٹرانسلیٹری موشن میں تین ٹائپس لینئر موشن سرکلر موشن اور رینڈم موشن لینئر موشن سٹریٹ لائن موشن کہ کسی بھی جسم کی خطہ مستقیم میں حرکت سرکلر موشن کے سرکلر پاتھ میں جو موشن ہوتی ہے اور رینڈم موشن ارگلر موشن کہ کسی بھی جسم کی بے ترتیب موشن اسے ہم کہتے ہیں رینڈم موشن تو بیٹا ٹوٹل موشن کی تین اقسام ہیں پہلے نمبر پہ ٹرانسلیٹری موشن دوسرے نمبر پہ وائبریٹری موشن اور تیسرے نمبر پہ روٹیٹری موشن پھر ٹرانسلیٹری موشن کی سب ٹائپس تو یہ موشن کی چاند اقسام ہیں جو آپ نے اچھی طریقے سے تیار کرنی ہے آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو بتایا جائے گا اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو اس ٹوپک میں کوئی کوئیسن ہے کوئیسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو بیٹے آپ نے کومنٹس میں لکھنا ہے انشاءاللہ کل کی ویڈیو سے پہلے آپ کے تمام کوئسنز کا جواب دے دیا جائے گا اللہ حافظ